موسیقی اسلام علیکم ویرز پروگرام ٹیک ٹاک میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ملک میں سیاسی پارہائی ہے اور اپنے زوروں پر ہے ایک طرف پوزیشن کی جانب سے اتجاج کا سلسلہ جاری ہے جبکہ حکومت کی جانب سے کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا تاہم ہم نے ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں کو پروگرام میں مدعو کیا ہے جن میں ایک سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی صاحب ہیں اور دوسرے سن میں پاکستان پیپس پارٹی کا اہم رہنماؤں سبائی وزیر سعید غنی صاحب کو ملکی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم نے اہم گفتگو کی ہے اور ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر نظر ڈالیں گے آج دونوں مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تعرف کرائیں گے سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی صاحب کا اسلام علیکم باتوں سے ریلوے میں نہیں چلتی تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں وہ ریلوے چلائیں جس کا کام ہے نہیں کوئی حتمی علام نہیں ہے حتمی علام کوئی نہیں ہوتے سیاست میں یہ بھی ایک جلسہ تھا معاملے کو عوام کے سامنے رکھنا ہے تو آج بھی اس کے بعد نہور میں بھی جلسہ ہے یہ سلسل کلتا رہے گا ہمارا حکومت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا تو مسئلہ ہے ملک نائن کی حکمرانی سے ہمارا مسئلہ ہے الیکشن کی چوری سے اصل بات یہ ہے ہمارا مسئلہ آج عوام کی تکلیف ہے آج ملک کی معیشت کی طبائی ہے ملک میں ترقی مرکاوٹ ہے سی پیک کا خاتمہ ہے ہمارے تو یہ مسائل ہیں یہ حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنے کی صورت میں خدا نہ خواستہ آپ کی اقابلین کو جن میں مریم نواز ان کو اگر یہ گریفتار کر لیا جاتا ہے چوائندہ کا عمل کیا ہوگا ہے کونسی حکومت کے ریٹ ہے کیا عوام کو جلسہ کر رہے ہیں کہا کہ حاصل نہیں ہے کیا عوام کو اپنے اظہار رائے کہا کہ حاصل نہیں ہے اگر نہیں ہے تو بالکل حکومتی ریٹ پر اثر پڑ رہا ہے حکومتی ریٹ تو ختم ہو چکی ہے جو حکومت گندم کی قیمت کنٹرول نہ کر سکے چینی کی قیمت کنٹرول نہ کر سکے بجلی کی قیمت بڑھاتی رہے دوائیوں کی قیمتیں بڑھاتی رہے اس کو تو حکومتی رہا نہیں کہا کہ حاصل نہیں ہے آپ کے اتحادی پیپس پارٹی کے جو چیئرمین بلاول بھٹو درداری صاحب نواز شریف کے سب بیانات سامنے آنے کے بعد اس بیان سے وہ نالہ تیرون نے کہا کہ مجھے میں جونک کیوں کہ انہوں نے پرائے گا اسلام دی جاتا مستقل میں جا کر اگر چیئے پی ڈی ایم کے اتحاد سے علیدہ ہو جاتی پیپس پارٹی تو آپ کا شرادہ بکھر جاتا ہے اندھا کی کیا عقمت اہم کی ہوگی دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے میں رائے کا اظہار کر دیا ہے وہ آج بھی اسی بیانگی پر قائم ہے جس پر نواز شریف صاحب قائم ہے کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہو جس سے کوئی تو پاکستانی ڈیس اگری نہیں کر سکتا اور شیرازہ کبھی بھی تحریک کا شیرازہ نہیں بکھر سکتا کیونکہ تحریک ایک اصول پر قائم ہے نواز شریف صاحب اتنے سب بیانات دے رہے ہیں کیا وہ مستقبل میں آ کر اپنی سیاست کو ان کو سپیس دی جائے کیا مسلم لیگنون کو مدید آئین کے مطابق تو ہر ایک کو سپیس حاصل ہے سیاسی جماعتوں شخصیتوں آئین آپ کو رائے کے اظہار کا حق دیتا ہے تو ہماری تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے کسی شخص ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کے بات کو روک سکے یا کسی کو سیاست سے رہدہ کر سکیں یہ ہم نے بہت آزمائی ہیں یہ حربیں جمیشہ ناکام رہے ہیں جی ویورز آپ نے سابق وزیر آزم شاہد خاقہ نباسی کا موقع جانا اب ہم اپنے دوسرے مہمان سے آپ کا تعرف کرائیں گے صبحی وزیر تعلیم ہیں سن میں سعید غنی صاحب کو اسلام لیتے ہیں پی ڈی ایم کی قیادت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تیرہ دسمبر کو اہم اعلان متوقع ہے آپ کے علم میں کیا ہے ایسا کیا ہونے جا رہا ہے تیرہ دسمبر کے جلسے سے پہلے آٹھ دسمبر کو غالبن ایک سربراہی اجلاس ہوگا پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کا اور اس میں کافی ساری چیزیں امکان ہے کہ تے ہوں گی اور پھر وہی جو تے ہوں گی چیزیں اس کا اعلان تیرہ تاریکل کیا جائے گا جماعت اسلامی کی طرف سے پی ڈی ایم کو یہ پیشکش کی گئی ہے اتحاد آپ کیا جواب دیں گے دیکھیں اب یہ فیصلہ کرنا میرا اختیار تو نہیں ہے اور نہ ہی صرف پیپلز پارٹی کا اکیلے ہوگا پی ڈی ایم چونکہ کئی جماعتوں کا ایک آلائن سے اور جو بھی فیصلہ اس حوالے سے کرنا ہے وہ پی ڈی ایم کی تمام جو ارکان جماعتیں ہیں انہوں نے کرنا ہے اور شاید اگر اس قسم کی کوئی آفر ہے تو وہ سبتا ہے کہ آٹھ تاریخ جی جلاس ہو اس میں اس پہ بات ہو تیرہ تاریخ کی جلسے سے کیا توقعات جلسہ تو بہت زبردست ہوگا تاریخی ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جو ملتان میں ہوا ہے کہ اتنی زیادہ گرفتاریاں کی گئیں صرف ملتان میں پیپلز پارٹی کے کوئی ایک ہزار سے زائد کارپن گرفتار کی گئے اور میں خود میں موجود تھا تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے شاید کسی آمر کے دور میں بھی نہیں ہوا کہ دور دراز کے جو گاؤں ہیں علاقے ہیں دیگر اجلا کے میں ملتان کی بات نہیں کر رہا میں ساؤت پنجاب کے جو دیگر ڈسٹرک سے ان کی بات کر رہا ہوں وہاں بھی جو دور دور گاؤں ہیں دیہات ہیں وہاں پر بھی اگر ایک آدھ آدمی بھی ایکٹیو تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں جلسے میں جانا ہے تو ان لوگوں کو بھی اٹھایا گیا تو پورے ساؤت پنجاب سے ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے درجنوں ایف آئی آریں کٹی گئیں اور جس قسم کا ماحول وہاں بنایا گیا تھا ایک تاثر تھا کہ شاید کوئی شخص گھر سے بھی نہیں نکل سکے گا کنٹیننز لگا کے ہر گلی ہر راستے کو بند کیا گیا ملتان میں انٹر ہونے والے سارے راستے بند کر دئیے گئے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ جب جلسے کا وقت آیا تو لوگ کس طرح سے باہر نکلے اور ایک بہت بڑا جلسہ حکومت کی ان تمام بدماشیوں کی باوجود بھی ہو گیا تو لاہور تو ظاہر ہے پہلے سے پلین تھا کہ لاہور کا جلسہ ہم نے سب سے بڑا کر رہا ہے تو اگر یہ کوشش حکومت کرے گی تو بھی ایک مثال موجود ہے کہ ملتان میں ہو چکا ہے ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اور لاہور میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہے ہیں قوم کے وسیط اور مفات کی خاطر تحریک کو لوام بخشنے کے لیے حکومت کو گرانے کے لیے تحریک جو چل رہی ہے کہ اگر آپ واقعی اس میں سنجیدہ ہیں تو حکومت اور وزیر آزم کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے ہیں دیکھیں یہ تمام آپشنز تو آویلیبل ہیں نا پی ڈی ایم کے پاس اور کوئی بھی جو اس قسم کی تحریک چلائی جاتی ہے کسی حکومت کے خلاف تو یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دن وہ ساری چیزیں کر لی جائیں تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کی جاتے ہیں اور ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھا جاتا ہے اسی طرح یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے یہ اس کا سلسطہ بھی شروع ہوا اور آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے جلسے ہوتے گئے اس کے اندر لوگوں کی تازہ بھی بڑھتی گئی اور حکومت کی جو پریشانی ہے اس میں اضافہ ہوتا گیا تو اس میں بہت سارے آپشنز ہیں آدم اعتماد بھی ہو سکتی ہے ریزرگنیشنز بھی ہو سکتے ہیں مارچ بھی ہو سکتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں اور وہی میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو آٹھ دسمبر کو اجلاس ہونا ہے اس میں بہت ساری چیزیں تیہ کر لی جائیں گے آپ نے بنیاد ڈالی ملک میں پانچ سالہ حکومت پوری کی نون لیگ نے پوری کی اب موجودہ حکومت کو آپ قبل از وقت گرانے جا رہے ہیں کیا یہ جمہوری روایات کے برخلاف نہیں ہے دیکھیں جمہوری روایات تو پھر آپ اس سے کریں جو سامنے جو بیٹھا ہو وہ بھی روایات کا ماننے والا ہو اس پر چلنے والا ہو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ایک چارٹر و ڈیموکریسی ہوا تھا اس میں بہت ساری چیزیں تھیں اور سب پر تو نہیں لیکن بہت ساری چیزوں پر اس میں عمل بھی ہوا لیکن پی ٹی آئی کی حکومت جس انداز میں آئی یا لائی گئی اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے ایک ایک ادارے کا تقدس کو پامال کرنا شروع کیا آپ مجھے بتائیے کہ اس دور میں پچھلے دو ڈائی برسوں میں پارلیمنٹ کی کیا وقت رہنی ہے منتخب جو حکومتیں ہیں ان کی اس کے اندر ان کی اسمبلیوں کی کی حیثیت رہی ہے تو جو حکومت خود جمہوریت کے لیے ہی خطرہ بنی ہوئی ہو جس حکومت کے اقدامات کی وجہ سے ملکی معیشت کا جنازہ نکل گیا ہو جس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور یا اپنے جو پیاروں کو نوازنے کی پالیسیوں کی وجہ سے آٹے کا بوران، چینی کا بوران، پیٹرول کا بوران دواؤں کا بوران، گیس کا بوران کونسی ایسی چیز ہے جو بوران اس حکومت نے اپنے دھائی سالوں میں پیدا نہیں کیا اور کوئی ایک ایسا کام جو انہوں نے کہا ہو اور کیا ہو یہ جو کہتے ہیں اس کے الٹے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کروڑ نوکریاں دیں گے یہاں سے لوگوں کو نکال لیں دس ہزار سٹیل میل سے نکال رہے ہیں پی ٹی وی سے نکال رہے ہیں پی ٹی ڈی سے نکال رہے ہیں پی آئیے سے نکال رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جو غربت کی لکیر کے نیچے اس لیے چلے گئے کہ صرف ان کی جو معاشی پالیسیاں تھی وہ بہت بری تھی تو ایسی حکومت کا مزید چلنا جو ہے وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے مزید مسائل پیدا کرے گا سربرا پاک سردامین پارڈی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ ملک میں جمہوری مارشاللہ ہے اور وزیر اعلی حسین اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کر رہے وہ ایک عامر بنے ہوئے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں مصطفیٰ کمال صاحب کے اپنی ایک رائے ان کو حق ہے اپنی رائے رکھے لیکن جو قانون بنانا ہے وہ چیف مرسٹر کے کام نہیں ہے قانون اسمبلیے بناتی ہیں جس دور میں وہ ناظم کراچی رہے اور جس قانون کے تحت وہ ناظم کراچی رہے وہ قانون صرف صوبہ سن میں ختم نہیں ہوا وہ پنجاب میں بھی ختم ہوا وہ کیپی میں بھی ختم ہوا بلوچستان میں بھی ختم ہوا اگر بہت ہی اچھا تھا تو پھر اور صوبہی حکومت نے اس کو رکھ لیتی چلیں پیپلز پارٹی تو بری ہے وہ تو عامرانہ سوچ رکھتی ہے وہ تو نیچے حقوق نہیں دینا چاہتی لیکن باقی صوبوں نے کیوں نہیں کہ اس کو کنٹینیو کیا تو باقی صوبوں میں بھی وہاں کی صوبہی اسمبلیوں نے جس قسم کا بلیاتی نظام مناسب سمجھا اس قسم کا قانون وہاں انہوں نے بنایا یہ الگ بات ہے کہ ہر قانون پر بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اس پر بات ہو سکتی ہے اس میں بہتری کے لیے ہم ترامیم کر سکتے ہیں وہ ہم کر بھی رہے ہیں ہم نے اس پر کام بھی شروع کیا ہوا ہے لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا ہے کہ آپ ایک فرد کی خواہش پر یا اپوزیشن کی جماعت کی خواہش پر جس طرح کا نظام وہ چاہتے ہیں وہ آپ ان کو بنا کے دیں ظاہر ہے کہ یہاں جی جمہوریت میں اکثریت کی بات چلتی ہے اور اسمبلی میں جس جماعت کی اکثریت ہوگی جن جماعتوں کی اکثریت ہوگی وہ جس بات پر اتفاق کریں گے جس کی حق میں وہ ووٹ کریں گے وہی قانون ہوگا تو صرف کہہ دینے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا میں ہو سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مرکز میں کسی اور طرح کی کوئی چیزیں ہونی چاہیں لیکن ٹھیک ہے جو نظام کے تحت چیزیں چلے ہیں بلاوت صاحب نے بڑی بات صحیح کی ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں چیزیں صاحب نے جو بات کہی وہی میں دور آتا ہوں وہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ہے مسلمیلیگ نون ہے جے ایو آئی ایف ہے یا دیگر جماعتیں ہیں الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں نہ مسلمیلیگ نون میرے موں میں زبان ڈال سکتی ہے ارفاز ڈال سکتی ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے نہ میں کسی کے موں میں ڈال سکتا ہوں یا نہ ہم کسی کے موں میں ڈال سکتے ہیں ہر شخص آلات کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ اس کے مطابق بات کرنے کا اس کو حق ہے کوئی اسے اختلاف کرتا ہے کوئی اسے اختلاف نہیں کرتا یہ بھی ہر شخص کا حق ہے میں غصتہ سمجھتا ہوں کہ نوازشری صحیح کر رہا ہو یہ بھی میرا حق ہے اور میں یہ غصتہ سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں کر رہا ہے یہ بھی میرا حق ہے تو الہاق تو پیپلز پارٹی اور نون لیکن نہیں ہوا نا جماعتیں تو الگ الگ ہیں ممکن ہے کہ جب نئے الیکشنز ہوں تو پیپلز پارٹی اور نون ایک دوسرے کے سامنے الیکشنز ہڑیں اس بات کی امکانات موجود ہیں تو پی ڈی ایم کا جو الائنس ہے وہ اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہے اس ملک میں جو ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہے اب اس پر آپ کسی کو پابند ہوں نہیں کر سکتے کہ نواز شریف کس نے الفاظ میں کہنا چاہیے کس طرح سے کہنا چاہیے یہ بات کہنی بھی چاہیے یہ بات نہیں بھی کہنی چاہیے یہ ان کے اپنی مرضی ہے اس سے لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اس سے لوگ اختلاف نہیں بھی کر سکتے ہیں یہ ابھی کہنا ہی قبل اس وقت ہے کہ کوئی جماعت اکثیر نہیں لگی ہوستہ ہے کوئی جماعت لے لئے لیکن اگر کوئی جماعت اکثیر نہیں لیتی تو پھر اپشنز موجود ہوتے ہیں ہم خیال جماعتیں آپ اسے ملتی ہیں بیٹھتی ہیں بات کرتی ہیں تو بھی دور کی بات ہے جی ویورز سہید غنی صاحب کو بھی آپ نے سنا پروگرام اپنے خطام کو پہنچتا ہے اپنے مزبان وقار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے گبان